السلام علیکم یوہز آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار اور اندہ سی شادیوں والے سٹیم روست بنانے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور وہی چکن آج ہم گھر پر بنائیں گے بلکل شادیوں والا سٹیم روست اور آج کے بعد ہمیں صرف شادیوں پر نہیں بلکہ جب دل چاہے ہم گھر پر اس ریسیپی کو بنا سکیں گے اور انجوائے کر سکیں گے اور جسے بنانا بہت آسان اور آپ اس کو بنائیں گے تو ایک دفعہ اگر آپ بنا کے کھالیں گے روست کو انجوائے کر رہے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کیجئے گا تو چلیے پھر آج کی اس ریسیپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے تین پور چکن لے لیا اور اس کے اندر اب ایک ٹیبل سپون لسٹنگر کا پیسٹ آلیں گے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون نمک دال رہی ہے اس کے اندر میں اور اب اس کے اندر یہ وائٹ وینگر تین چار ٹیبل سپون کے برابر ڈال لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ اچھی طرح سے ڈیپ ہو جائے ایک دفعہ اچھا سا ہلا لیں گے اس کو چمچ کے ساتھ اور پھر اس کو کم از کم ایک ہنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے اور اس کی سمیل ختم ہو جائے بالکل اور اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور ایک گھنٹہ بھی ہو گیا اس کو تو اب میں اس کا یہ پانی نکال دوں گے اور اس کو اچھی طرح سے دونے کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے اور اس کو فرائے کرنے کے لیے گھی میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا تھا فل گھیجویا گرم ہونا چاہیے ورنہ ہمارا جو چکن ہے پانی چھوڑ دے گا تو اس لیے آنج کو بھی تیز رکھا ہے اور گھی کو فل گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں یہ چکن ڈال رہی ہوں اور چکن کو ایک سائٹ سے پکانے کے بعد ہلکا سا گولڈن کلر دینے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا سائٹ چینج کر رہی ہوں اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح اس کو گولڈن کلر دے لیں گے اس کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے اور سارا اچھی طرح سے دونوں سائٹوں سے گولڈن کرنے کے بعد اب میں اس کو نیچے اتار لوں گی اور خوب تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پھر رکھ دیں گے اس کو اور اب اس کے لیے میں میرینیشن تیار کرو گئی اور اس کے لیے باؤل کے اندر سب سے پہلے ایک کپ کے قریب دہی لے لی ہے اور اب اس کے اندر ایک ٹی سپون لسرد رکھا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور ساتھ یہ ایک ٹی سپون کے برابر نمک ڈال رہی ہوں اور ایک ٹی passes پون بھر کے دھنیا پاورڈر ڈال لی ہے میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے چاٹ مسالہ ڈال لی ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ڈال لی ہے تھوڑی سی ہلدی ڈال لی ہے اس کے اندر اور تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال لیا اور انٹ فوڈ کلر ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اچھی طرح سے ان سب کو میکس کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس کسری پاورڈر ہے اویلیبال ہے اس کے اندر املی کا پلپ ڈال لیا ہے میں نے تھوڑا سا چار پانچ چیبر سپون کے برابر آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر دو تین لیمو جو ہے نچوڑ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اچھی سی میرینیشن تیار ہوگی ہے تو اچھے کن کو تنڈا کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈپ کر لوں گی اور اچھی طرح سے اس میرینیشن کی ہم جو بیٹر تیار کی ہے اس کی کوٹنگ کر لیں گے اس کے اوپر اور سارے اچھی طرح سے ڈپ کرنے کے بعد ان کو کم از کم دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ اندر تک اس کے اندر اس کا فلیور چلا جائے تو بہت اچھی طرح سے یہ تیار ہو گیا اور اب اس کی ریپنگ کے لیے یہ میں نے جو فائل پیپر رکھا ہوا اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی اپنے پیسز کے حساب سے اس کو کٹیں گے جتنے بڑے پیس ہیں اس حساب سے اس کو کٹ کے تیار کر لیں گے اور یہ فائل پیپر آپ کو کسی بھی گروسی سٹور سے کسی بھی اچھے سٹور سے آپ کو مل سکتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے ایزی لی اور یہ میں نے ساتھ ہی تھوڑے سے خوشک آلو بخارے رکھے ہوئے ہیں اور چکن کو بھی کم از کم پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میرینیٹ کی ہوئے تو آپ اس کو چکن کو اس طرح اٹھائیں گے اور تھوڑے دو آلو بخارے سائیڈوں پر رکھیں گے اور اب اچھی طرح سے اس کو ریپ کر لوں گی اس کے اندر میں اور ایک اور اسی طرح آپ کے سامنے میں ریپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور تمام پیسز کو اسی طرح ریپ کر لیا ہے میں نے آپ کے سامنے ہے اور اب ویورز اس کو ہم سٹریم کریں گے اور سٹریم کرنے کے لیے یہ میں نے اپنی کڑائی کے اندر ڈیل گلاس کے قریب پانی ڈال لیا اور اب اس کے اندر یہ ایک سانچارہ کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس پروپر سٹریمر آیا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب اس کے اندر یہ سٹریم کے لیے ٹریر رکھ دی ہے میں نے اور اب اس کے اوپر یہ تمام پیسز رکھ دیں گے اور آنچ کو تھوڑا سا درمیانی سے تھوڑی سی تیز رکھیں گے میڈیم سے تھوڑی کم اور لو فلیم سے تھوڑی سی زیادہ رکھیں گے اور اس کو پینتالیس منٹ کے لیے اس کو سٹریم ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی ویورز میں اور اب قریبا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سٹریم اٹھی ہے جب میں نے ڈھکن کھولا پورے پینتالیس منٹ کے بعد تو ابھی خوب گرم ہے اس کو میں اب نکال کے ایک دوسرے پلیٹ میں ڈی شاوٹ کر رہی ہوں چکن بہت اچھے سے گل گیا پورے پینتالیس منٹ کے لیے میں نے اس کو سٹریم دیا ہے اور اب اس کو میں چک کر لیتی ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے سی یہ گل گیا اور علو بخارے بھی بلکل گل گیا اچھا سا فلیور آگیا ان کا اور اب میں دوسرا بھی آپ کو سارا کھول کے سیٹ کر کے دکھاتی ہوں اور ایک میں چک کر کے بھی دکھاتی ہوں بہت زبردست ہے اس کا ٹیسٹ ہے اور ویورز جو باقی تھے وہ بھی میں نے کھول کے آپ کے سامنے ڈی شاوٹ کر لی ہیں بہت زبردست تھا شادیوں والا سٹین روز بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اور ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا امید ہے کہ سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو پھر ملیں گی انشاءاللہ تالا ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ